جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاوں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تمہیں بھول چکا تھا اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے طرف کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شئے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو کبھی کبھار وہ نہیں ملتا جو دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے لیکن وہ ضرور مل جاتا ہے جو مانگی ہوئی دعاؤں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے یا اللہ مجھے اپنی رضا میں متمین کر دے صبر موجزوں سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے سجدوں میں بیٹھے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہرے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے موجزے ہو جائیں گے موجزے قریب ہیں اب اللہ کے اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبرائے نصیب سے ذرا سوچو اس صبر کے بدلے کن کا موجزہ ہوا تو تمہاری ان دعاوں کا صلح خود اللہ ہوا تو دعاوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعایں قبول ہو گئیں کیونکہ ان دعاوں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور موجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں یہ دیر تو بس تمہاری دعاوں کا امتحان ہوتی ہے پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں تمہاری تحجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں یاد رکھو اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو دل ان دعاوں سے کبھی نہیں تھکتا جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں انسان کا دل دکھانے والا اللہ کی محبت کبھی میں حسوس نہیں کر سکتا اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں اور پھر تب تک اللہ کو مراتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا تحجد کی دعائیں تو زبان پر آنے سے پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے اللہ کو باگر کوئی بھی چاہا ادھوری نہیں رہتی دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا اور پھر اللہ کی مل جانے کے موجزے ہوتے ہیں ایسے موجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں ایسے موجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں ایسے موجزے جو دل بدل دیتے ہیں یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں ہر آزمائش کے بدلے ہر دعا کے بدلے ہر صبر کے بدلے اور پھر آخر میں اللہ صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے اور یقیناً تمہارے لئے بھی اس صبر کا بہت بڑا عجر اور مرتبہ ہوگا مووون کرنے کے لئے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں آن قریب اللہ تمہیں بہت بہترین سلح دے گا جو کبھی بھی تمہارے لئے آنسوں کا باعث نہیں بنے گا بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے اس کے نام ملنے میں اللہ کی کوئی کوئی تو مسلیت ہوگی کہ کہیں تمہاری چاہاں سے تمہیں نواز دیتا ہے اور کہیں تمہاری چاہاں سے تمہیں بچا لیتا ہے جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لئے بہتر نہیں ہوتی یاد رکھو اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیتا جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے لازم تو نہیں عشق کا سجدہ صرف تحجد کا ہی سجدہ ہو اللہ کی ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کا مقام تحجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں خالق سے رابطہ نہیں دوڑتے سوچو روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا موجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے موجزے شروع ہوتے ہیں ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے قرآن گواہ ہے جس کے موجزوں کا تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا اور یاد رکھنا موجزے صرف نبیوں کے لئے نہیں عام انسانوں کے لئے بھی ہوتے ہیں وہ جو کہانی کے ایک ستام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر پزل دے گا موجزے عام انسانوں کے لئے بھی ہوتے ہیں بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھانا چھوڑ دیا ہے اگر ان ہاتھوں کی اٹھنے کا مان دیکھ کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو تو پھر تم کیا کرو گے تحجد اللہ کی محبوب نماز ہے تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کی موجزے کرتا ہے آخر میں اللہ اسی کو صلح بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لئے کھویا ہوتا ہے بس تھوڑا سا اور صبر اور صبر پھر اللہ کن کہہ دے گا وہ جانتا ہے صبر برے حوصلے کی باتیں ہیں اس لئے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے